آج کا میرا ٹاپک میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے یورین کا بار بار آنا یا یورین کا زیادہ آنا اسے کہتے ہیں پولی یوریا اور فرکوینسی پولی یوریا میڈیکل میں ایک اس ترم کو کہتے ہیں جس کے اندر یورین کا 24 آور کے اندر جو اس کا آؤٹپٹ ہے یا والیم ہے تین لیٹر سے زیادہ ہو اور فرکوینسی اس کے ساتھ ہی ملتی جتی ترم ہے کہ یورین کا بار بار آنا تو یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں تو اس لئے میں ایک ہی سیٹنگ میں ان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس کی جو سب سے کامون وجہوہات ہیں وہ یہ وجہوہات ہیں کہ سب سے پہلے یہ بے شرچہ میرے پاس آتے ہیں تو جو میرا فوکس ہوتا ہے یہ جاننا کہ آیا ہے ان کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہے انفیکشن میں بھی یورین مہربار آتا ہے آیا ان کو کنی کی یا پلیڈر کی کوئی انفیکشن تو نہیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان کو کو کوئی ڈائیپٹیس تو نہیں ہے اور کیا ان کو پروسٹیٹ کا پرابلم دنی ہے ملک سوز اگر پروسٹیٹ کا یہ پرابلم چونکہ پروسٹیٹ صرف میل میں ہوتا ہے تو یہ میل کے لئے پرڈکولر ہے پھر کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی کنیز کے اندر کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت ہی ہوتی ہیں وہ یورین بہت ہی ڈائیلوٹ بناتے ہیں تو ان کو رات کو بار بار اٹھنا پڑتے ہیں کچھ پیشنٹس ایسی دعیاں لے رہے ہوتے ہیں ان کو یورین بھی زیادہ آتا ہے تو یہ یورین کے بار بار آنے کی وجہات ہیں اور اگلا اس کا قویسٹن یہ ہے کہ اس کو ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں دیکھیں اس کے اقوارڈنیز جب پیشنٹ میر پاس آتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ چاہ کرنا ہے ان کے یورین کلچر یورین کا سیمپل ٹیسٹ کہ یورین کے اندر سپیسیفی کریوٹی کیا ہے یورین کی پی ایج کیا ہے اور اس طرح یورین کا جو بیسک ٹیسٹ ہے پھر کچھ پیشنٹ کے اندر وہی سے پتہ چلے گا کہ اس پیشنٹ کے اندر کے شوگر تو نہیں یورین میں شوگر آ رہی ہے تو پھر ایج بی ایون سی جو ہے یہ ٹیسٹ میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور پھر ساتھ یورین کے سپیسیفیک ٹیسٹ ہیں وہ میں آرڈر کرتا ہوں جس میں یورین کے لیکرو لائٹس ہیں اس یورین میں سوڈیم کتنا ہے کلوریٹ کتنا ہے یورین کی سپیسیفیک ریوٹی کیا ہے یورین کی اسمیلیٹی کیا ہے کہ یورین کتنا پتہ آ رہا ہے اور اس کی مزید کلوری میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے یا کہ یہ شوگر آ رہی ہے تو پھر ان ٹیسٹ سے ہی اگلے سٹیپ پہ چلتا ہے جا کے ان کو چیک کرنے اگلے سٹیپ یہ ہے کہ ان کو ٹریٹ کیسے کریں دیکھیں جو اس کی مطلقہ وجہ ہوگی اس کے قارلنگ لی ہے جس کو انفیکشن ہے ہم اس کو انٹیوائیٹک دیں گے جس کو شوگر ہے اس کو ٹریٹ کریں گے اور جس کو ڈائیابیٹیس انسپیڈیس ہے یا پروسٹیٹ کا پرابلم ہے اس کے قارلنگ لیے اس کو ٹی کریں گے انشاءاللہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیشنٹس کو یہ پتہ ہو کہ ڈاکٹر کو کب کنسلٹ کرنا ہے ڈاکٹر کو اس وقت کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو روٹین سے زیادہ یورین آ رہا ہے یا بار بار یورین آ رہا ہے بالخصوص آپ کو رات کو یورین آ رہا ہے یا آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بار 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 جانا پڑتا ہے تو اگر آپ کو یہ فیلنگ ہے تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نیفرالوجز کو کنسلٹ کریں اور اس کی پراپر ایویلیوشن کروائیں تاکہ آپ ایک اچھی لائف گزار سکیں کیونکہ آپ سوشل ایویمنٹس کو اٹینڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کو بار بار یورین آ رہا ہے اگر آپ کو یورین میں پین ہو رہی ہے یورین آ رہا ہے یورین آ رہا ہے تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بلیڈر میں پرابلم ہیں مسانے میں ہیں یا کیڈنی میں ہیں یا جو ان کے ساتھ ٹیوبز اٹیج ہوتی ہیں تو ای تنک یہ ہائی ٹائم ہوگا کہ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کیا جائے اگر آپ نے مجھے کنسلٹ کرنے تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں آپ پولاڈاک کے ذریع سے کنسلٹ کریں میں لاہور میں حمیدتیف ہسپیٹل میں بیٹھتا ہوں اور ایورکر ہسپیٹل میں بیٹھتا ہوں اور شاہتوان میں یونیکر میڈکل سنٹر میں بیٹھتا ہوں تو فائنلی آپ پولی یوریا یا جو فریکوینسی ہے جو باہر باہر یورین کارنا ہے اس کے ساتھ ایک اچھی لائف بزار جا سکتی ہے اگر آپ پر ٹریٹمینٹ ان ٹائم ہم PerUh ٹائم جو مطفیٰ